نمستے دوستوں سواگتیں آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے ہیلتھ این بیوٹی ٹپس دوستوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فوڑے پنسی کو دور کرنے کے اپائے دوستوں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف فوڑے پنسی کو آسانی سے سبھی لوگ پیچان جاتے ہیں ان میں پہلے تو درد ہوتا ہے اور پھر دیرے دیرے ان میں موں نکل آتے ہیں جس میں سے کھون نکلتا ہے ان کے پکنے پر اس میں سے مواد نکلنا شروع ہو جاتی ہے ان پنسیوں میں درد اور جلن بھی ہوتی رہتی ہے بھوڑے پنسی ہونے پر روجہ نہ صبح دو چمچ نیمت کا پانی پینا چاہیے روگی کو بھوچن میں دیسی گھی کی جگہ مکھن کا پریوں کرنا چاہیے کھانے میں گرم چیزیں مرچ مسالے تیل کھٹی چیزیں سوکی اور میٹھی چیزیں زیادہ نہیں کھانے چاہیے بھوڑے پنسیوں کے اوپر دھول نہیں جمنے دینا چاہیے ان کے اوپر پٹی باندھ لیں یا شریر کے اس باپ کو کپڑے سے ڈھک کر رکھیں آپ جانتے ہیں اس کی گھرے لو اپائیں پہلا اپائیں ہے ارنڈی کے بیجیوں کو پیس کر اس کی پلٹس باندھنے سے اتواں آم کی گھٹلی یا نیم یا انار کے پتوں کو پانی میں پیس کر لگانے سے بھوڑے پنسی میں لاب ہوتا ہے دوسرا اپائیں ہے ایک چھٹکی کالے جیرے کو مکن کے ساتھ نگلنے سے یا ایک سے تین گرام ترفلا چورن کا استعمال کرنے سے تدھا ترفلا کے پانی سے گھاؤ دھونے سے لاب ہوتا ہے تیسرا اپائیں ہے سوہاگی کو پیس کر لگانے سے رکت بینا ترنت بند ہوتا ہے تدھا گھاؤ سگر بڑھتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ کے پورے سے مواد بے رہا ہے تو اس کے گھرے لو اپائیں پہلا اپائیں ہے ارنڈی کے تیل میں آم کے پتوں کی راک ملا کر اس میں ملائیں لاب ہوتا ہے دوسرا اپائیں ہے دوہر کے پتے پر ارنڈی کا تیل لگا کر گرم کر کے پوڑے پر اُلٹا لگائیں اس سے سب مواد نکل جائے گا گھاؤ کو بڑھنے کے لیے دو تین دن تک سیدھا لگائیں دوستو ان اپائیوں کو کرنے سے آپ کے مواد کی سمسیاں دور ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی پھوڑا پنسی کی سمسیاں سے چھٹکارہ پانے کے اپائے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد